جو باہر نکال دیا ہم نے وہ ہمارے پاس ہارمونز اور گلینڈز ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا لیکن جو ہم نے اندر رکھ لیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ ہمارے پاس لائسوسومز ہیں ٹھیک ہے اب لائسوسومز کے اندر یہ جو ہیں پارٹیکلز یہ ہوتے ہیں انزائمز کیا ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ رف انڈو پلازمی ریٹکولم سے کتنی امپورٹن چیز آ رہی تھی ٹھیک ہے ہمارے پاس انزائمز آ رہے تھے ہمارے پاس ہارمونز آ رہے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہیں وہ انزائمز آ رہے ہیں اور اب وہ جو ویزیکلز بن گئے ہیں وہ اب لائسوسومز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب لائسوسومز فنکشن کیس طرح سے کٹنا ہے کہ لائسوسومز کے اندر جو انزائمز وہ انزائمز پہلی بات آپ کو نہیں پتا ہوگا پہلی بات تو اس کے اندر ہوتے ہیں ڈائیجیسٹیف انزائیمز کونسے انزائیمز ہوتے ہیں ڈائیجیسٹیف انزائیمز اس میں انزائیمز وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی پروسس کی سپیڈ کو بڑھا دے کسی پروسس کی سپیڈ زیادہ کر دے اور ڈائیجیسٹیف کا مطلب ہے یعنی کہ جو ڈائیجیسٹ کرنے ڈائیجیسٹ آپ کو پتا ہوگا فوڈ کو بریک ڈاؤن کرنے کو ہم ڈائیجیسٹ کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر جا کے ویسے تو لینہ رہتا ہے وہ بریک ہوتا ہے ہمیں انرجی پروائیڈ کرتا ہے چھوٹ چھوٹے پارٹیکلز میں بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور جو اس میں سے ویسٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جو اس میں یوسفول ہوتا ہے جیسے پروٹین بغیرہ وہ ہماری بڈی میں ہی رہ جاتا ہے تو فوڈ بریک ہوتا ہے تو اس پروسس کو کہتے ہیں ڈائیجیسٹیف انزائیم کیا مطلب ہے کہ وہ انزائیم جب یہ بھلے پروسس کو سپیڈ اپ کریں یعنی فوڈ بریک ڈاؤن کو سپیڈ اپ کریں تو اب ہمارے پاس یہ ڈائیجیسٹیف انزائیم کہاں پائے جا رہے ہیں لائسوسوم کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لائسوسوم کے اندر پائے جاتے ہیں یہ فونکشن کی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ کیسے فوڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو ہماری فوڈ ہے یا ہمارے اندر یہاں پروٹیسٹ کے اندر تو ان کے اندر ہوتا ہے ایک ویکیول ہوتا ہے ویکیول کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن پھل حال ہم جسٹ اسیم کر لیں یہ ویکیول ہے اس کے اندر ہمارے پاس ویکیول اس کے اندر ہمارے پاس فوڈ کا پارٹیکل موجود ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ لائسوسوم جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ لائسوسوم ہے اس کے اندر ڈائیسٹیو انزائن میں وہ آتا ہے پھر اس کے ساتھ مطلب اٹیچ ہوتا ہے پھر اٹیچ ہوکے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا سائر ہے اس میں ایک چیز گئی ہے تو وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا اپنا فوڈ کا پارٹیکل اور یہ اس کے ڈائیسٹیو انزائن ٹھیک ہے اب جو ہے کیا ہوگا اب یہ ڈائیسٹیو انزائن اپنا فنکشن کریں کیا فنکشن ہے ہم سوچیں ڈائیسٹن یعنی فوڈ بریک ڈاؤن ٹھیک ہے یہ فنکشن ہے تو یہ جو فوڈ کا پارٹیکل ہے یہ اس کو بریک کر دیں گے چھٹ چھٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا سمجھ آگے اور یہ ہمارے پاس لائسوسوم کے انزائن ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہے اور یہ آپ نے بنانا ہے اور یہ آپ نے اسی طرح بنانا ہے کہ پہلے گولجی اپریٹس ہے اس سے شو کروانا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ لائسوسوم نکل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پرائیمری لائسوسوم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈائیسٹیو انزائن شو کیے ہوئے یہ ہمارا ٹارگیٹڈ مٹیریل ہے یعنی کہ ویکیول ویکیول کے اندر جو فوڈ کا پارٹیکل ہے اس کو وہ کہنا ہے ٹارگیٹڈ مٹیریل کہ اس کو لائسوسوم نے بریک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں فیوز ہو جائیں گے فیوز کا مطلب ملنا ٹھیک ہے مل جائیں گے اور یہ ہمارے پاس یہ بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کیا ہوگا کہ یہ جو انزائم ہے یہ فوڈ کے پارٹیکل کو بریک کر دے گا اور اس طرح سے بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہیں پیسیز آف ٹارگیٹڈ مٹیریل ان کے جو فوڈ تھی وہ بریک ہو جکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے لائسوسوم اور اس کے علاوہ اس میں وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ان کے نوبل پرائس کے سان میں آپ کو بتا ہے بائیو میں زیادہ دیڑز ہی پوچھی جاتی ہیں تو یہ آپ نے کرنا ہے نائنٹین زیرو سیکس اور اسی طریقے سے یہ ڈی ڈاپ کا ہے نائنٹین سیونٹی فو ٹھیک ہے اور ڈائیگرام اس کی بھی بنانی ہے اس کی بھی بنانی ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اے پھر کروں دی موسیقی